موسیقی 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 میں نے فولو اپ پر مہانگر پالیکہ نے 28 جولائی کو بس کونٹریکٹر کمپنی جو ایس این این کمپنی ہے اس کو ایک پتر نکالا تھا اس سے حوال مانگا تھا کہ بس ٹوپ کہاں گیا اس کا آپ احوال دے تو تو ایس این این ایس این این نے 28 جولائی کے پتر کا جواب دیا ہی نہیں جبکہ مہانگر پالیکہ نے صرف ایک دن 29 تاریخ کو جواب مانگا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا بعد میں میں نے پھر فولو اپ کیا اور میرے فولو اپ کے بعد 12 تاریخ کو جب میں نے ایک خبر لگائی تھی اس میں ان کا ہی کونٹریکٹر کا ہی بندہ جو بولا تھا کہ اس کو کہاں سے کیا ملا ویڈیو میں ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ کونٹریکٹر کمپنی نے مانگا پالیکہ کو 13 اگست کو ایک دو لائن کا احوال پتر لکھا کہ ہم نے کمپنی نے خود نکالا تھا اور آپس لگا دیا اب کمپنی نے خود نکالا تھا اور لگا دیا تو یہ احوال دینے میں اتنا سمجھ کیوں لگا یہ سوال بڑھا ہے علیکہ اس کے بیچ میں کہیں چیزیں ہوئی کہیں میرے پاس ثبوت ہے کہ یہ جھوڑ بول رہے ہیں لیکن میں ان ثبوتوں کو بھی سامنے نہیں لاؤں گا کیونکہ معاملہ میں نے شکایت کی ہوئی ہے ماننی منترائر تک مکھی منترائر تک میں نے شکایت کی ہوئی ہے اور اس میں جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں جب وہاں ثبوت بتاؤں گا لیکن یہ ثبوت میں جنتہ کے سامنے اس لیے لائے تھا ان بجرگا کا ویڈیو میں نے اس لیے نکالا کہ آپ جنتہ کو بھی معلوم پڑھے کہ ماننگر پالی کا کیا کر رہی ہے میں نے مجھے منترائر جیسے میں نے بھی بتایا پتر لکھا ہوں اور اس میں میں نے پورا احوال لکھا ہوں کیا ہوا اس معاملے میں ماننگر پالی کا نے میرے پر سکتی تک کرنے کی کوشش کی خیر وہ ان کی مرضی لیکن یہ جو حقیقت ہے کہ ماننگر پالی کا کیوں کسی اپرادی کو بچا رہی ہے کانٹیکٹر کمپنی کیوں اس میں سندگد بھومی کا نباری ہے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے میں نے دو بار تین بار کہتے ہیں کہ ایک پترکار آئینہ ہوتا ہے جو پرشاشن کو آئینہ دکھاتا ہے اپنا چہرہ دکھاتا ہے میں نے پیپر میں خبر لگائی تھی لیڈنگ خبر تھی لیکن ماننگر پالی کا نے صرف یہ بولا کہ نکلا ہوا پھر سے لگ گیا تو ایسا میں ماننگر پالی کا یہ اون کیم کہنا چاہوں گا کہ نکلا تھا وہ واپس لگ گیا تو کیا کل کوئی بھی چیز کوئی چوری کر کے جا سکتا ہے اس کی پرمیشن آپ لیگل ہی دیتے ہیں اور رہی بات لگنے کی واپس تو ابھی بھی آدھا ادھورہ لگائے پیچھے کا پترہ نہیں ہے اور جمین میں جن بولٹ کے اوپر ٹکا ہوا ہے اس بولٹ میں سے چار بولٹ میں سے ایک طرف آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں چار میں سے ایک طرف کا بولٹ ہے ہی نہیں اور ایک بولٹ لوز ہے باقی یہ دو بولٹ پر ٹکا ہوا ہے اور اس طرف کے چاروں بولٹ ڈگے ہوئے ہیں کل کو وہاں پر کچھ حادثہ ہو کر وہ گھر جاتا ہے اور بڑے گڑنا گڑ جاتی تو اس کی جمعہ داری کس کی ہے یہ مانگر پالی کا کو بتانا چاہیے اس معاملے میں میرے پاس کھلا سے تھے میرے آپ کے سامنے رکھے اب دیکھنا یہ ہے کہ مانگر پالی کا ان کھلاسوں کے بعد میں کیا قدم اٹھاتی ہے اب تک مانگر پالی کا نے کچھ نہیں کیا صرف یہ دو لائن کا پتل لکھنے کی سوائے اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے نکل گیا تھا واپس لگ گیا لیکن یہ ان کا جواب غلط ہے جس نے نکالا تھا میں نہیں بول رہا ہوں میں عارف نہیں لگا رہا ہوں کہ ناکڑوالے نے نکالا ہے لیکن یہ بجرگ چشمدید ہے انہوں نے اقرار کیا خود مانگر پالی کا کانٹیکٹر کا بندہ جس نے وہاں سے بڑا مد کیا تھا اس نے بھی اقرار کیا تھا کیمرے کے سامنے کہ وہاں سے ملا ہے پھر کانٹیکٹر کیوں جھوڑ بول رہے کانٹیکٹر کے جو سلچالہ کے وہ کیوں جھوڑ بول رہے اس کے بیجے کیا برشتہ چاہ رہے اس کا کلاسہ ہونا جو لی تو ابھی کے لئے اتنا ہی اور بھی اسی طرح کے شدر کے مدے آپ کے سامنے ملاتا رہوں گا ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے نمشکار ہمارے چینل سیف نیوز لائیو پہ اپنے بیاپار اے اوں سیوہ سے سمبندیت ویڈیاپن ہے تو موبائل نمبر 7385952786 اتوہ 7738267786 پر سمپر کریں